موسیقی ہم لڑیں گے ملیں گے لیکن اس طرح چوری کے دروازے سے کمیٹی جو بن گیا جو اس میں آپ بھروت کریں گے مخالفت کریں گے دربھنگا کے اتحاسک قلہ گھاٹ حمیدیاں مدرسے کو لے کر بوال مچ گیا ہے بات اب بس بات کی نہیں رہ گئی مر مٹ جانے تک جا پہنچی ہے ماملہ مدرسہ کی کمیٹی سے جڑا ہے جہاں نئی کمیٹی کے ویرود میں اسثانی پارشد ڈبو کھان کے نترتو میں عام لوگوں کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی جس میں مدرسے کی بدحالی کو لے کر لوگوں نے اپنا آکروش ویقت کیا اور نئی کمیٹی کے گٹھن کا ویرود کرنے کا نرنے لیا گیا اس کو لے کر رویوار کو مدرسے کے باہر دھرنا پردرشن کیا جائے گا لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیبل پر کمیٹی بناتے ہیں اور وہ کمیٹی ہم پہ تھوپ دیتے ہیں یہاں کے باشندے جو ہے قلعہ گھاٹ پہ ان کو تھوپ دیتے ہیں کہ تم کو انہی کی غلامی کرنی ہوگی انہی کی غلامی کرنی ہوگی اور تم رو چیخو چلاؤ دیکھ کر مدرسے کی حالت تمہارا آنکھو آنسو چونک گرتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے مدرسے میں لیکن کمیٹی ہوا ہی رہے گی جو وہ لوگ بنائیں گے جو طاقتور ہیں میں نام لیتا ہوں اس فاطمی کا اسی فاطمی نے میرے عقل میں مذہر صاحب کو بنایا میرے عقل میں رازق رضا صاحب کو بنایا اور میرے ہی عقل میں پھر کسی اور کٹ پتلی کو یہاں بٹھانا چاہتا ہے وہ بٹھانا چاہتا ہے تھوپنا چاہتا ہے وہ اتنا مطلب پرست ہے جو آپ دیکھیں ہوں گے کہ آپ نے مفاد کے لیے وہ جب دی جیتی کی گھوڈ میں موڈی کے گھوڈ میں جا بیٹھ سکتا ہے تو کیا کر سکتا ہے ہم طاقتور نہیں ہیں اس کی طرح ہمارے پاس ایسی طاقت ہے ہمارے پاس ایسی طاقت ہے یہ ایسی طاقت ہے ہم لائیں گے ملائیں گے لیکن اس طرح چوری کے دروازے سے کمیٹی جو بند کے آئے جو اس کے آپ بھروت کریں گے مخالفت کریں گے تمہارے بہو بھلی بھل کیاں دیکھیں بہو بھلی میں نے کل بھرے میں نے کل بریشت سے کہا ہمارے صدر محترم کو اللہ صاحب کو فون کیا پڑے اس سنجیدی سے کہا کیا کمیٹی بیٹھک وغیرہ ہو گئی انہوں نے کہا ہو گئی میں نے دبے لفظ میں کہا کہ تم میرے دوست ہو تم میرے دوست ہو اس طرح سے جو کمیٹی اس بار بند کے آ رہی ہے اس سے یہاں کے لوگوں میں تھوڑا خصہ ہے تو اس نے کہا کیا کریں گے گولی مار دیں گے دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہیں یعنی کہ وہاں اطاقت کے زور پر یہاں پیٹھتا چاہتے ہیں ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں میرے 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 گرمی نہیں ہے ارے تم میرے پیارے میں دن دس بار ایسا ہوسلا ہے ہمارے 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 تھوپی ہوئی کمیٹی کو ہم بلکل برداست نہیں کریں گے یہاں کے عوام یہاں کے جو قوم کے عوام یہاں کے عوام وہ چنے گی اس کمیٹی کو تم کوئی حق نہیں رکھتے ہو کہ تم کمیٹی چنو یہاں کے عوام چنے گی یہاں کے جو سائشتہ لوگ ہے وہ کمیٹی کو چنو گے تم اپنے تیول پر جب تک بنائے تھے بنا چکے اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ شکریہ دوستو میں اپنی ایک رایا رکھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں کہ مدرزہ جو ہے وہ ہماری قوم کا ایک ادارہ ہے جو کہ ہم اور آپ کے دیئے ہوئے چندے کے پیسے سے یا پھر وقت کی زمین کے قرائے سے چلتا ہے نہ کہ کسی سرکاری معافضے سے چلتا ہے آج سرکاری کرن کر کے ان کے ماسٹروں کو ضرور تنخواہ دی جاتی ہے لیکن جو مدرزہ کا جو انتظام ہے وہ ابھی بھی عوام کے پیسے سے ہی چلتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اپنے بیچ میں سے کوئی نمائندہ مردر ساگے سگیٹری یا صدر کے طور پر بہت کنتخواہ کرے نہ کہ کسی سرکاری یا بڑے طاقتور نیتا کی پہنچ میں کیوں یہ نوبت آئی کہ آج یہ کمیٹی کا پھر سے گھٹن کرنے کے لیے آپ لوگ نے آج میٹنگ بلایا چاہ کہیں کیوں یہ نوبت آئی یہ کمیٹی چینج کرنے کی بات نہیں آرہی ہے برسوں سے کمیٹی بنی ہوئی تھی پندرہ سال سے کمیٹی بنی ہوئی تھی جس کے سگیریٹری تھے مرہوم رازق رزا صاحب ان کے مرنے کے بعد خالے ہوا تو ہم لوگ جب سے اقل میں آئے ہے فاطمی صاحب مدرسے کی کمیٹی بناتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بہت ہی حاشی پر چلا گیا ہمارے بچے یہاں جو مدرسے جاگیر میں رہتے ہیں کھانا آج جو میٹنگ کی ہے اس میں صرف یہ مدرسہ اٹھایا ہے کہ پاندرس سال کا پہلے آپ حساب دے دو کیا آپ کے پاس آمدنی آئے اور آپ نے کیا خراجات کیے اس کا حساب دے دو اس کے بعد نہیں کمیٹی بنانے کا نام لو اور ہم قطعی نہیں ہم لوگ بہت کی غصے میں اس وجہ سے ہیں کہ چونکہ ہم علاقائی ہیں ہم دیکھتے ہیں روزانہ آپ نہیں آکر دیکھتے ہوں گے مہاراج گنج کے لوگ آکر نہیں دیکھتے ہوں گے کی بچے کیسے ہیں لیکن ہم کو اگر کوئی ضرور کی کی ہے تو مدرسے پہ جاتے ہیں تو مدرسے کے بچوں کی بدحالی دیکھتے ہم لوگوں کو رونا آتا ہے رونا آتا ہے ہم لوگ کو تو اس بار ہم لوگ سارے جو ہیں یہاں کے علاقائی بھی اور اگل بغل کے محلے والے بھی یہ صرف مانگ کرتے ہیں کہ تم نے 15 سال جو یتیم بچوں کے حصے کی روٹی کھائی ہے اس کے لیے آپ لوگ کمیٹی کب گھٹھن کرنے کے لیے یہ ارادہ کیا نہیں ہم لوگ پرسو اتوار کے روز ہم لوگ دبے کچھ لے لوگ ہے بہو بلی نہیں ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہو بلی لوگ ہے اس کے اندر بڑے بڑے قدعور نیتا ہے جو میں نے آپ نام بھی بتائے کہ اپنے ٹیبل پر بناتے ہیں تو ہم لوگ لڑائی تو نہیں کریں ہاں اہنسا پجاری ہیں ہم لوگ اہنسا بیشواس رکھتے ہم جو ہے اپنا جو ہے ایک دھرنا پردشن جو ہے اس کے تو اتوار کو دس بجے دن سے مدرسہ کے گیٹ پہ نئی کمیٹی کو گٹھن کو لے جی جی نئی نئی کمیٹی پہلے تو صدر صاحب اسطفہ دے حساب دے نہیں تو اسطفہ دے پھر نئی کمیٹی کا گٹھن ہو جو عوام چنے فاتمی نہیں چنے فاتمی نہیں چن سکتا ہے ہمارا جو ان ارسی اور سی اے کا سمرتھن کرتا ہو وہ کتنا مسلمانوں کا ہمائتی ہوگا یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کی نہیں جو اپنے مفاد کے لیے موڈی کی گوڈی میں جا بیٹھ گیا وہ کیا مسلمانوں کے لیے کرے گا وہ کیا اس مدر سے کے لیے کرے گا وہ تو صرف ابلائز کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو تو ہم لوگ پتہ جب یہاں صلاحیت رکھتے ہیں یہاں ماددہ رکھتے چلانے کا دوسروں کو آنکھ جھاکنے کی ضرورت نہیں